اسلام علیکم میں اکرام راجہ آج کا دن پنجاب میں اور مرکز میں وفاق میں سیاسی حوالوں سے بہت گرم تھا اور دو بڑے ایونٹس ہوئے آج نمبر ون قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو تحریک ادم اعتماد ہے جو پیش کی جانی تھی آج وہ پیش ہو چکی ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بلاخر جو ادم اعتماد ہے وہ پیش کر دی ہے اس کے اوپر بحث جو ہے اکتس تاریخ سے شروع ہونے جا رہی ہے دوسرا پنجاب اسمبلی میں بھی عثمان بزدار کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی گئی ہے لیکن ان دو بڑے ایونٹس کے ساتھ ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ عمران خان نے دیا ہے اپوزیشن کو اور چودری برادران جو ہیں انہوں نے بھی اپنے جو ساتھی ہیں جو اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں جو قائدین ہیں انہیں بہت بڑا جھٹکا دیا ہے ایڈ دی انڈ جو مونس الہی ہیں وہ اپنے والد صاحب کو لے کر جاتے ہیں بنیگالہ میں اور وہاں سے خبریں آتی ہیں ایک دم سے کہ جو وزیراعظم کی بیٹھک ہوئی ہے چودری پرویز الہی کے ساتھ وہ بہت مصبت رہی اور جیسے کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک وی لاغ میں کہا تھا کہ مونس الہی جو ہیں وہ بہت قریب ہیں وزیراعظم عمران خان کے ساتھ اور بڑا انفلوینس کر رہے ہیں مسلم لیگ کاف کی جو پولیٹکس ہے اس کے اوپر جو لوگ لاہور میں مسلم لیگ کاف کو یا پھر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کور کرتے ہیں جو جنرلیس بالخصوص جو ریپورٹرز اس کو کور کرتے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جو مونس الہی ہیں وہ اس وقت ڈومیننٹ فیکٹر ہیں مسلم لیگ کاف کے اندر جب سے انہیں وزارت ملی ہے جب سے وہ مرکز میں گئے ہیں وہ اپنے والد صاحب چودری پرویز الہی کو انفلوینس کر رہے ہیں تو ڈسین میکنگ کی جو پاورز ہیں گو کے چودری پرویز الہی کے پاس ہیں چودری شجاعت حسین اب اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہے گو کے سلاح مشورے میں وہ بیٹھتے ہیں لیکن ان کی مانی اس طرح سے نہیں جاتی اور نہ ہی ان کا انپوٹ اتنا شمار کیا جاتا ہے جو چودری پرویز الہی تھے وہ پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے لیکن اب جو صورتحال ہے وہ بدل چکی ہے اب مانس الہی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شریف فیملی میں مریم نواز آگے آ چکی ہیں اگر زرداری صاحب اپنے بیٹے بلاول کا مستقبل دیکھتے ہیں تو جو چودری برادران ہیں جو چودری پرویز الہی بالخصوص ہیں وہ اپنے بیٹے کو آگے کر چکے ہیں اور مانس الہی یہ بارہا کہہ چکے ہیں اپنے والد صاحب سے کہ ہمارا جو نون لیگ کے ساتھ سفر ہے پنجاب میں وہ بہت مشکل ہے ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہی فی الحال چلنا ہوگا اور آج کا جو ڈسین ہوا ہے اس میں مانس الہی کی اسی سوچ کا عمل دخل ہے خیر ایک یہ ڈسین ہوا لیکن بالکل اسی لمحے کچھ ہی دیر میں اپوزیشن نے ایک بڑا اٹیک کیا اور ایک بڑی اپوزیشن نے پریس کانفرنس کا ڈالی جس میں بلوجستان عوامی پارٹی جو ہے وہ بھی بیٹھی پریس کانفرنس میں اور اعلان کیا گیا کہ بلوجستان عوامی پارٹی کے جو چار عراقین ہیں مجموع طور پر ان کی تعداد تو پانچ تھی لیکن جو ایک رکن ہے خاتون رکن وہ حکمت کے ساتھ رہیں گی اور باقی چار جو ہیں وہ ووٹ کرنے جا رہے ہیں اپوزیشن کو اب جو نمبر گیم ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپوزیشن کو دس لوگوں کی ضرورت ہے اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانی ہے جیسے میں نے پہلے اپنے وی لوگ میں کہا تھا کہ عمران خان کے اتحادیوں کی تعداد چوبیس ہے ان چوبیس میں سے دس لوگ توڑنے ہیں اپوزیشن کو چار بلوجستان عوامی پارٹی کے رکن تو ان کے ساتھ آ گئے ہیں لیکن مسلم لی کاف کے ایک رکن جو ہیں چودری دارک بشیر چیما ان کے بارے میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی اب ان کو ووٹ کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ لوگ ان کے ساتھ آ گئے ہیں اسی طرح شازین بکٹی جو تھے وہ پہلے حکومتی بینچو میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اب جو ہے آ چکے ہیں اس کیمپ میں اور ان کی تعداد جو ہے وہ چھے ہو چکی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دس لوگوں کی ضرورت تھی اپوزیشن کو ایک سو بھتر کا نمبر پورا کرنے کے لیے کیونکہ اس وقت اپوزیشن کے بینچو پر ایک سو باسٹھ کا نمبر ہے تو ایک سو بھتر بنانے کے لیے انہیں دس لوگ چاہیے تھے چھے لوگ میں نے آپ کو یہ گنوا دیئے چار لوگ بلوجستار عمومی پارٹی کے ایک تارک بشیر چیما پانچ اور ایک جمہوری وطن کے شازے بکٹی یہ چھے لوگ جو ہیں حکومت کے ساتھ جو تھے وہ چھوڑ کر اپوزیشن کی طرف آ چکے ہیں لیکن باقی میری خبر یہ آ رہی ہے کہ جتنے بھی جو اتحادی ہیں چوبیس کا جو نمبر تھا ان میں سے جو سارے کے سارے نمبر ہیں وہ حکومت کے ساتھ جا رہے ہیں ایمکیو ایم کے بارے میں بھی خبر آ رہی ہے کہ ایمکیو ایم جو ہے وہ حکومت کے ساتھ رہے گی اور اس کو ایک وزارت اور دی جائے گی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے اگر ایمکیو ایم نے اس سے زیادہ ڈیمانڈ کی تو وہ بھی ان کی سنی جائے گی کیونکہ حکومت بہرحال اس وقت جو سیچویشن ہے ایمکیو ایم کے اوپر ریلائی کرتی ہے حکومت کہ ایمکیو ایم اگر فیصلہ کرتی ہے تو تب ہی حکومت بچے گی اگر ایمکیو ایم کو ایسا ویسا فیصلہ کرتی ہے تو حکومت نہیں بچ پائے گی کیونکہ باپ کے چار لوگ پہلے ہی چلے گا ہیں اور اگر سات لوگ ایمکیو ایم کے چلے گئے تو دست کا نمبر تو پورا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمکیو ایم ہے وہ اس وقت جیسے ایک وقت تھا کافلیک کی جو اہمیت تھی اب وہ اہمیت جو ہے اب جو چار لوگ مزید اپوزیشن کو چاہیے وہ کہاں سے آئیں گے اتحادی تو نہیں آرہے یہ تو اب کم از کم پکچر جو ہے وہ نظر آرہی ہے کافلیک ایمکیو ایم جی ڈی اے ان میں سے کوئی بھی نہیں آرہی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو جو مزید چار لوگوں کی ضرورت ہے وہ کہاں سے آئیں گے تو میرے یہ خبر ہے کہ اتحادی جو ہیں وہ کہیں نہیں جارے البتہ جو کوشش کر رہی تھی اپوزیشن منحری فرقین کی جیسے آپ نے دیکھا کہ پشاور سے رکنہ اسمبلی نور علم خان ناروار سے جو خاتون رکن تھی جو مخصوص نشستوں پر منتخب ہوئی تھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر وہ بھی ایک ہیں اور ایک اور جو نام تھا وہ ہے رمیش کمار کا جو بڑا کلیرلی سٹانس لیا تھا انہوں نے لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل جو منحری فرقین ہیں وہ بڑے خاموش نظر آ رہے ہیں کوئی ٹی وی کے اوپر نہیں اس طرح سے جلوہ فروز ہو رہا اور کہیں کوئی خاص خبریں نہیں آ رہی ہیں ایک دور ناموں کو چھوڑ کر شاید کوئی جیسے نور علم خان نے بڑا غصے کا اظہار کیا بڑا آگے چلے گئے تھے زیادہ در جو منحری فرقین ہیں وہ واپس آ چکے ہیں میری یہ خبر ہے اور وہ حکومت کو سپورٹ کریں گے اور وہ کہیں نہیں جانے والے اس میں جو اہم رول ہوگا وہ ہوگا سپریم کورٹ کا کیوں کیا اوپوزیشن جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہی ہے تو اس سوال کا جو جواب ہے فیلحال جو نظر آ رہا ہے اور کچھ خبریں اس حوالے سے مستند آ رہی ہیں کہ جو اوپوزیشن ہیں وہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی اس کے کچھ انڈیکیٹرز بھی ہیں سب سے پہلی جو انڈیکیشن ہے وہ خود کاف لیگ کا حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہے آپ کو پتا ہے کہ کاف لیگ جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرتی ہے جس طرح آصف علی زرداری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کچھے پہ پاؤں نہیں رکھتے تو چودری پرویز الہی یا چودری جو برادران ہیں یہ بھی کبھی کچھے پہ پاؤں نہیں رکھتے اور یہ بڑا پکا کھیلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو پنجاب میں خبر دوں کہ پنجاب میں تحریک ادم اعتماد جو آج ہی پیش ہوئی ہے وہ ناکام ہونے جا رہی ہے اپوزیشن کو اطلاع ہی نہیں تھی کہ ان کے ساتھ ہونے کیا رہا جا رہا تھا جب یہ تحریک ادم اعتماد جمع کروائی گئی اس وقت تک تو اپوزیشن کو چودری برادران نے یقین دلایا ہوا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم کہیں نہیں جانے والے لیکن آخری وقت میں مونس الہی کا جو انفلوئنس ہے وہ اپنے والد صاحب کے اوپر کام کر گیا اور جو کاف لیگ ہے وہ یو ٹرن لے گئی اب جو صورتحال ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو نون لیگ کے آراکین ہیں پنجاب اسمبلی میں چونکہ ہم پنجاب اسمبلی کو کور کرتے ہیں ایک بڑی تعداد نون لیگ کے ایم پی ایس کی میں نے خود اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چودری برادران کے لیے بڑا نرم رویہ اختیار کرتے ہیں چودری پرویج الہی جب سپیکر ہوتے ہیں جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ وہاں پر کون کون لوگ ان سے آکے ملتے ہیں مسلم لیگ نون کے اور وہ چودری صاحب کے بارے میں کیا رویہ رکھتے ہیں چودری پرویج الہی اب اپنے ووٹ کے لیے چونکہ اسمان بزدار سٹیپ ڈاؤن ہو چکے ہیں ابھی قبول ہو جائے گا ان کا استیفہ کچھ ہی دنوں میں اس کے بعد پھر الیکشن ہوگا تو چودری پرویج الہی کو ووٹ دینے کی باری آئے گی تو آپ لکھ لیجئے چودری پرویج الہی کو نون لیگ کے بندے بھی ووٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی کے تمام لوگ ووٹ ڈالیں گے اور یہ جو ترین گروپ ہے میں آپ کو بتا دوں یہ بھی چودری پرویج الہی کو ووٹ ڈالے گا ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں چودری پرویج الہی کے اس وقت اگر چودری پرویج الہی کے بات کی جائے پنجاب کے اہوان کے بات کی جائے تو بطور سپیکر انہوں نے اپنا بڑا نام پیدا کیا ہوا وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں ان کے اپننٹس جو ہیں وہ بھی بڑا اعتماد کرتے ہیں تو عمران خان نے بڑا سوچ سمجھ کے ان کو وزیرالہ بنانے کا فیصلہ لیا ہے اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد جو ہے سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ وہ ضرور ناکام ہونے جا رہی ہے اور دوسری خبر میں آپ کو بتاؤں کہ وفاق میں جو نمبر گیم ہے وہ اپوزیشن لوس کر چکی ہے کیونکہ اپوزیشن کا جو اب تک جو تقیہ تھا وہ تھا کاف لیگ کے اوپر اورنے لگتا تھا کہ کاف لیگ جو ہے ان کے ساتھ آئے گی تو اس کے بعد پھر ایمکیم بھی آئے گی اور باقی لوگ بھی آئیں گے تو ان کا نمبر گیم پورا ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اب خبریں جو آپ کے سامنے ہیں کہ کاف لیگ نہیں آ رہی اور ایمکیم بھی نہیں آئے گی یہ آپ لکھ لیں ایمکیم بلکل اس اتحاد میں نہیں آئے گی منحری فرقین آپ لکھ لیجئے سپریم کورٹ جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ جو کہ بہت جلدی آنے والا ہے اور جو منحری فرقین ہیں یا تو وہ بھاگ جائیں گے ووٹ ہی نہیں کریں گے یا پھر وہ اگر اسمبلی میں آئے بھی تو خاموشی سے بیٹھیں گے اور کچھ تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کی ان سے ایک ایک کر کے ملاقاتیں جو ہیں وہ کروائی جا رہی ہیں تو مختصر بات یہ ہے کہ آپ کو اگر یاد ہو کچھ دن پہلے میں نے ایک تھیوری جو ہے فیس بک پر اپنے دوستوں کی نظر کی تھی تو اس میں میں نے یہی لکھا تھا کہ ایک ٹریپ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے اور اس کا جو مقصد ہے عمران خان کو پاپولر لیڈر بنانا دوبارہ سے کیونکہ مہنگائی نے اور کئی شعبوں میں انکومپیٹنش نے عمران خان کو جو ہے وہ بہت ان کا جو نام ہے اس کو خراب کر دیا تھا اور ان کی پاپولرٹی جو تھی وہ مسلسل نیچے آ رہی تھی لیکن آپ نے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ آگر دیکھا تو میرا خیال ہے آپ کے لئے اندازہ لگانا آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ عمران خان کی پاپولرٹی آج کہاں کھڑی ہے عمران خان نے وہ کارڈز کھیلے ہیں جو ان کے پر یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ یہ کارڈ ٹھیک ہے یا نہیں جیسے کہ انہوں نے مذہب کا کارڈ کھیلا اور اسی طرح انٹرنیشنل لوبی کا انہوں نے حوالہ دیا جو کہ اس کے پر بھی بحث ہو سکتی ہے لیٹر میں کیا تھا کس کا لیٹر تھا یہ ساری چیزیں لیکن عمران خان نے جو بھی ہے وہ ایسا کارڈ کھیلا کہ ان کی جو پاپولرٹی ہے وہ ایک بار پھر سے رائز کر گئی ہے اور جب دوہزار تیس کا الیکشن جس کے لئے کیمپین اب شروع ہوگی کچھ دنوں میں اب بلکہ یہ کیمپین چل رہی ہے تو عمران خان کو ان کا جو نیا نیریٹیو ہے یہ مجھے لگتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ عمران خان کو یہ جو نیا نیریٹیو ہے یہ بہت ہیلپ کرے گا اور وہ ایک بار پھر اقتدار میں آ سکتے ہیں اور شاید منصوبہ بھی یہی ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ایک تھیوری جو ہے وہ ہماری دوستوں کی ایک محفیل میں ڈسکس ہوئی تھی تو میں نے آپ کی نظر بھی کی تھی جیسے کہ میں نے آپ کی نظر بھی کی